بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بڑی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹھڑی لے کر آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی حضرت نو علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اب پھر اٹھ کر چلی جاتی ایک دن حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نو بلائیں گے اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن حضرت نو علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا ظاہری طور پر نو علیہ السلام کو اس کو بلانا بلا دیا گیا جب تو فان تھما تو ایک دن حضرت نو علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھوپڑی میں دیا جر رہا تھا حضرت نو علیہ السلام یہ دیکھا چونگ گئے کہ روح زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی اس میں چراغ جر رہا ہے انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سمان لے کر آ گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے چلیں حضرت نو علیہ السلام نے حیرت سیلز کو دیکھا اور کہا روکو بڑھ گا کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتا چلا کہا اتنا بڑا سلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا مڑیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سے پہار پڑی تھی حضرت نو علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا معجرہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام پر وحی بھیجی کہے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں کیونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور کیونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے کر جاؤ گے تب جبکہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں گیا لیکن اے نو علیہ السلام میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا اس نے میں نے اس بڑیہ تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا شکریہ